اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نائنٹھ کلاس کے میسٹری کا فور چپٹر اور اس میں سے آج ہمارے پاس ایک موسٹ ایمپورٹنٹ شورٹ کسٹن کے حوالہ سے ٹوپیک ہے آئینک بونڈ اس سے پہلے ہم نے کیمیکل بونڈ کو ڈسکس کیا تھا اور آئینک بونڈ اصل میں کیمیکل بونڈ کی ٹائپس میں سے ایک بونڈ ہے تو آپ کو نام سے پتہ لگ رہا ہوگا آئینک بونڈ ایک ایسا بونڈ جو کہ آئینز کے درمیان میں بنے گا اب یہ آئینز کیسے بنتے ہیں یہ بھی ہم پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں لیکن اس ویڈیو کے اندر اس لیکچر کے اندر آپ کو انشاءاللہ آئینز بنا کر سارا ایکسپلین کر کے ہم آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آئینک بونڈ کہتے ہیں کس کو ہے ہم ایک ایک ایسیمپل لیتے ہیں جی سوڈیم کلورائیڈ کی سوڈیم کلورائیڈ اب دیکھیں جی آئینز کیسے بنیں گے اور پھر ان آئینز کے درمیان میں بونڈ کیسے بنے گا اور آئینک بونڈ کس کو کہتے ہیں اس چیز کو ہم ایکسپلین کرنے لگے ہیں میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ ایک سبسٹانس ہے اس سبسٹانس کے اندر آپ کو دو ایٹمز نظر آ رہے ہیں ایک تو یہ سوڈیم کا اور دوسرا یہ کلورین کا ٹھیک ہے دو ایٹمز ہیں تو پہلے اگر میں سوڈیم کی الیکٹرونک کنفیگوریشن کر لوں اور سوڈیم کا اٹومک نمبر ہوتا ہے 11 تو دیکھیں جی 1s2 2s2 2p6 and 3s1 ٹوٹل ہو جاتے ہیں 11 اسی طرح سے میں اب کلورین کی الیکٹرونک کنفیگوریشن کرنا لگا ہوں کلورین کی الیکٹرونک کنفیگوریشن آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو اٹومک نمبر ہوتا ہے وہ 17 ہوتا ہے تو اسی طرح سے دیکھیں جی 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5 یہ ٹوٹل ہو جاتے ہیں 17 اب دیکھیں ہم نے ویلنس شیل کی بات کرنی ہے ویلنس شیل کے اندر آپ کو جو الیکٹرونز نظر آتے ہیں ان کو ہم اصل میں کہتے ہیں بانڈنگ الیکٹرونز ایسے الیکٹرونز جو کہ کسی کیمیکل بانڈنگ میں ٹیک پارٹ کرتے ہیں حصہ لیتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بانڈنگ الیکٹرونز اور جو انر شیل میں الیکٹرونز ہوتے ہیں ان کو ہم نون بانڈنگ الیکٹرونز کہتے ہیں وہ بانڈنگ میں حصہ نہیں لیتے اب دیکھیں یہاں پر ویلنس شیل جو بنتا ہے آپ کے پاس یہ 3s1 والا یہ جو الیکٹرون ہے یہاں پر ایک الیکٹرون آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بانڈنگ الیکٹرون ہوگا اسی طرح سے یہاں پر یہ ویلنس شیل جو ہے اس کا یہ والا 3s والا and p یہ اس کا ویلنس شیل ہے اس ویلنس شیل میں آپ دیکھ لیں اور یہ والے ویلنس شیل میں دیکھ لیں اس میں آپ کو ٹوٹل سیون الیکٹرونز نظر آ رہے ہیں فائیو پلس ٹو اور یہاں پر صرف ون یہ جتنے بھی ہیں الیکٹرونز ان کو ہم بونڈنگ الیکٹرونز کہتے ہیں تو اب میں ان ویلنس شیل کو لے کر چلنے لگا ہوں یہ میں نے لکھی تھی الیکٹرونی کنفیگوریشن سوڈیم کی اور یہ کلورین کی لکھی تھی تو سوڈیم کے آپ دیکھیں ویلنس شیل میں ایک الیکٹرون آ رہا ہے میں اس طرح سے بنانے لگا ہوں سوڈیم کے ویلنس شیل میں آپ کو ایک الیکٹرون ملا اسی طرح سے یہ کلورین کی الیکٹرونی کنفیگوریشن کے مطابق اس کے ویلنس شیل میں 2 پلس 5 ٹوٹل ہو گئے 7 تو یہ کلورین کی الیکٹرونی کنفیگوریشن کے مطابق اس کے ویلنس شیل میں ہم اندر والے شیل کی بات نہیں کریں گے صرف ویلنس شیل کی بات کریں گے کیونکہ ویلنس شیل میں موجود الیکٹرونز ہی بوننگ میں حصہ لیتے ہیں تو اس کے ویلنس شیل میں آپ کو ٹوٹل سیون الیکٹرونز نظر آ رہے ہیں دو چار چھے اور ایک یہ سات ٹھیک ہے اس کو میں کروس سے شو کر دیتا ہوں گا کہ ڈیفرنشیٹ ہو سکے ڈوٹ کروس فارمولا کے مطابق اب دیکھیں جی یہ اس کے پاس سات الیکٹرونز ہیں اس کے پاس ایک الیکٹرون ہم بات کر رہے ہیں آئینک موانڈ کی اب آپ کو پتہ کہ آئینز کس کو کہتے ہیں ایٹمز اور گروپ آف ایٹمز ہیونگ اپوزٹیو اور نیگیٹیو چارج ہونے اگر کسی ایٹم کے اوپر پوزٹیو یا نیگیٹیو چارج آتا تو ہم اس کو آئین بولتے ہیں ابھی یہ آئین نہیں بنے ہیں آئین کس طرح سے بنیں گے جب یہ سوڈیم اپنا ویلس الیکٹرونز کو کرے گا ریلیز اس کو اس نے کر دیا ریلیز اور ریلیز کیوں کیا اپنا اوپٹیٹ رول کمپلیٹ کرنے کے لیے دیکھیں یہ الیکٹرون جو تھا ویلس الیکٹرون اس کو اس نے کر دیا ریلیز اب میں اگر اس کو ختم کر دوں سمجھ لو اس کو میں نے ریموف کر دیا اب اس سے پچھلے شیل کے اندر دیکھیں یہ جو 2s&2p سیکنڈ شیل اس کے اندر ٹوٹرل الیکٹرونز آپ دیکھیں 6&2 کتنے ہوگئے 8 یعنی کہ اگر ہم اس کو ریلیز کرتے ہیں تو اس سے جو انر شیل ہوگا اس کے اندر 8 الیکٹرونز کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس کا اوپٹیٹ رول ہو جائے گا کمپلیٹ اچھا دیکھیں جب یہ الیکٹرون ریلیز ہوگا تو سوڈیم کے اوپر چارج کونس آجے گا پوزیٹیو آجے گا کلورین کو ایک الیکٹرون چاہیے تھا اس نے یہ الیکٹرون اگر کسی دوسرے ایٹم سے گین کرتا ہے یہاں پر ہم سوڈیم لکھا تو سمجھ لیں سوڈیم نے جو الیکٹرون ریلیز کیا اس نے ایکسپٹ کر لیا تو جب یہ الیکٹرون ایکسپٹ کرے گا یہ اس کے ہو جائیں گے 8 کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس کے اوپر چارج کونس آجے گا نیگٹیو جب الیکٹرون گین کیا جاتا تو نیگٹیو چارج آجاتا ہے اب دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ ایٹم اور گروپ آف ایٹم اگر ان کے اوپر پوزیٹیو یا نیگٹیو چارج آجاتا ہے تو وہ آئین بن جاتے ہیں اب یہ آئینز بن چکے ہیں ٹھیک ہے یہ جی پوزیٹیو اور نیگٹیو آئین بن گئے اب یہ جو آئینز بن چکے ہیں ان آئینز کے اوپر یہ چارجز آپ کو نظر آ رہے ہیں نیگٹیو اور پوزیٹیو ان اوپوزیٹ چارجز کی وجہ سے ان کے درمیان میں ایک فورس آف اٹریکشن کریئٹ ہو جائے گی اس فورس آف اٹریکشن کو ہم نام دیتے ہیں کیمیکل بانڈ کا تو یہ جو فورس آف اٹریکشن ان دونوں کے درمیان میں کریئٹ ہوگی یہ ان کے درمیان میں ایک بن گیا کیمیکل بانڈ لیکن اگر ہم کیمیکل بانڈ کا یہاں پر نام دیکھیں کہ اس کا نام کیا ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے آئینک بانڈ آئینک کس لیے کہیں گے وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ دونوں آئینز تھے اور یہ آگے لکھ دیا آئینک میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں کہ آئی سی جو ورڈ آپ کو کہیں پر بھی نظر آئے گا اس کا مطلب ویسے لفظی مطلب یہ نہیں ہوتا لیکن آپ سمجھ لیں اس کا مطلب ہوتا ہے کا کی کے جیسے ہم کہتے ہیں اس کا اس کا بغیرہ بغیرہ کا کی کے بغیرہ آپ اگر سمجھ لیں تو آئین اور آگے آئی سی اس کا مطلب کیا ہوگیا آئین کا اور آگے ہم لکھتے ہیں آئینک بانڈ یعنی کہ آئینز کا بانڈ تو یہ کیونکہ اب دو آئینز بن چکے تھے اور ان دونوں آئینز کو جو جوڑنے والا ایک کیمیکل بانڈ تھا اس کو اب ہم نام دیں گے آئینک بانڈ کا یہ دونوں آئینز کے درمیان میں ایک فورس آف اٹریکشن کریئٹ ہوئی اس کو ہم نے نام دیا آئینک بانڈ تو اب دیکھیں دیو ٹو کمپلیٹ ٹرانسفر آف الیکٹرونز جیسے ہم نے ہائیڈروجن کے کیس میں دیکھا یا سی ایچ فور کے کیس میں دیکھا کہ کمپلیٹ ٹرانسفر نہیں ہو رہا تھا بلکہ شیرنگ ہو رہی تھی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اس سوڈیم نے اپنا یہ ہولا الیکٹرون کمپلیٹ ٹرانسفر کیا کلورین کو اور کلورین نے کمپلیٹ ٹرانسفر کیا اس سوڈیم کے الیکٹرون کو تو یہ جو کمپلیٹ ٹرانسفر ہوتا ہے الیکٹرونز کا ایک شیل سے ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم کے پاس جانا ان کی وجہ سے آئینز بنتے ہیں اور آئینز کے درمیان میں فورس آف اٹریکشن کریئٹ ہو جاتی ہے اس فورس آف اٹریکشن کو ہم نام دیتے ہیں پھر آئینک بونڈ کا ٹھیک ہے اس آئینک بونڈ کے حوالہ سے آپ کو بہت سی ایکزیمپلز ملیں گی آپ کوئی بھی ایکزیمپل دے سکتے ہیں ہم نے یہاں پر سوڈیم کلورائیڈ کی ایکزیمپل لی ہے آپ کوئی اور ایکزیمپل بھی دے سکتے ہیں مگنیشیم کلورائیڈ بغیرہ یا کوئی بھی جو کے اپوزٹ چارجز کے درمیان میں فورس آف اٹریکشن بنتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں آئینک بونڈ امید آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آئینز کے درمیان میں بننے والا بونڈ کہلاتا ہے آئینک بونڈ ٹھیک ہے انشاءاللہ طرح نیکس لیکچر کے اندر ہم نیکس ٹوپکس کو ڈسکس کریں گے تب تک کے اجازہ دیں اللہ حافظ